برز کریں آپ سو رہے ہیں اور آدھی رات کو ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوتا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سایہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے آپ کے اوپر آ رہا ہے یا آپ کی طرف بھاگ رہا ہے آپ کا دماغ جاگ رہا ہے لیکن آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں یہ سب سننے کو بہت بھی ہنک لگتا ہے لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور سینس کی زبان میں اس کو سلیپ پیرلیسز کہا جاتا ہے یہ بہت لوگوں میں کومن ہے تقریباً دنیا بھار میں آٹھ فیصد لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے یا لوگ کو sleep paralysis ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ sleep اپنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے آج ہم بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ ہم sleep اپنیا سے کیسے بچ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے ہمیں نیند کے سائیکل سمجھنے پڑیں گے جب بھی آپ رات کے وقت یا دن کے وقت 7 سے 8 گھنٹے کے لیے نیند کرتے ہیں تو وہ نیند ایک سائیکل کی شکل میں ہوتی ہے تقریباً چار سے پانچ سائیکل کی شکل میں آپ نیند کرتے ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں جس کو پہلے نمبر پر ہوتی ہے ریم سلیپ جس کو ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ کہتے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر ہوتی ہے نون ریم سلیپ مطلب کہ نون ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں یا اس طرح کی مومنٹ یا sleep paralysis experience کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ریم سلیپ کے اندر ہو رہی ہوتے ہیں مطلب کہ ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ کے اندر آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو سو رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کی آنکھیں بار بار کھل رہی ہوتی ہیں اور بند ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ جو فیز ہوتی ہے اس کو ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ کہا جاتا ہے اور ساری چیزیں اسی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس دوران آپ کے جسم میں کچھ کیمیکل ریلز ہوتے ہیں جس کو ایک تو گیلیسین کہتے ہیں اور دوسرے نمبر کے پاس بتاتے ہیں جس کو گابا کہتے ہیں اب یہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں جب بھی آپ کسی طرح سے اٹھتے ہیں فورا نین سے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کیونکہ ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ سے اسی ٹیم اٹھے ہیں تو یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ آپ کے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ آپ کے حرام مگذ کو کیا کرتے ہیں پیرالائز کر دیتے ہیں آپ کے پٹھے آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ اس دوران اپنے آپ کو اٹھا نہیں پاتے آپ کے پٹھے اور آپ کا مسل ساتھ نہیں دے پا رہے تھے اور اس کے ساتھ آپ کو سانس کے اندر تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کے مسل کو پیرلائز کرتا ہے تو آپ کا ڈیافرام اور آپ کے جو چیسٹ کے مسل ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک افیکٹڈ ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ سلیپ پرالیسز ایکسپیرنس کرتے ہیں اور یہ آپ کے علاوہ بھی آپ کے اردگرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی نہ کبھی ان لوگ انہیں سلیپ پرالیسز کا ایکسپیرنس لازمی کیا ہوگا سلیپ پرالیسز کی ایکزیٹ وجہ معلوم نہیں ہو پائی لیکن کچھ معلومات ہیں جو میں آپ سے آج شیئر کروں گا تقریباً تین فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس کو سلیپ پرالیسز ہوتا ہے تو ان کے بچے بھی آگے چل کے اس چیز کا ایکسپیرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی طریقے سے کوئی سلیپ ڈیسارڈر ہو جس میں یہ ہے کہ آپ کو دن میں زیادہ نید آتی ہو یا آپ کو جو نید آتی ہو وہ کچھی آتی ہو تھوڑی دیر آپ سوتے ہو تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے ہو اور تیسرے نمبر پر اگر آپ الٹے سوتے ہیں تب بھی آپ کو سلیپ پرالیسز ہو سکتا ہے اور چوتھے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں انزائٹی کا شکار ہیں کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی ٹراؤمٹک ایشو ہے آپ کو کسی جیز کا سٹریس ہے کوئی ٹینشن ہے یا آپ کی جو رات کی نید ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی تو اس میں آپ سلیپ پرالیسز کا سامنا کر سکتے ہیں کیونکہ سلیپ پرالیسز کی اگزیٹ وجہ یا اس کی معلومات ہمارے پاس بہت کام ہے اور اس کے پر ریسرچ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی اس لیے اگر اس کے علاج کے اوپر بات کریں تو اگزیٹ علاج کسی کا بات نہیں ہے اس میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں بہت سارے اختلاف موجود ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کے ضرورات ہے جو اس کے ریسرچ فیکٹر ہیں جو اس کی وجہ سے یہ آپ کو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو کم کریں گے آپ اس کو اور کم کر لیں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے انزائٹی یا دیپریشن کا شکار ہے تو آپ اپنی انزائٹی یا دیپریشن اگر ٹریٹ کروا لیں اس کو سمجھ لیں اس کی دوائی یا میڈیسن لے لیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ہے اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے کسی طریقے سے آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی نیند چار سے پانچ گھنٹ ہے اگر آپ اپنی نیند کو تھوڑا بہتر کر لیں گے تب بھی آپ سلیپ پرالیسس سے بچ سکتے ہیں اور تیسے نمبر کے اوپر ہوتا ہے آپ اوہر تھنکنگ نہ کریں کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ سوچتے ہیں چھوڑ چھوڑی بات کے اوپر اگر آپ اوہر تھنکنگ سے بچیں گے تب بھی آپ سلیپ پرالیسس سے بچ سکتے ہیں اور فورت نمبر کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ رابطے وقت اوہر ریٹنگ نہ کریں کوشش کریں جو کھانا ہے وہ کم مقدار میں کھائیں اگر زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو آپ کی جب سلیپ ڈسٹرپ رہے گی یا آپ کی جو نید ہے وہ آپ کی پکی نہیں ہوگی جس کو نون ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ کہتے ہیں وہ نہیں آئے گی تو آپ ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ کے اندر رہیں گے تو آپ کو سلیپ پرالیسس کے چانس سے بڑھ جاتے ہیں اسی لیے رات کے وقت آپ کو ایسا کھانا استعمال نہیں کرنا جس کے بعد آپ جگتے رہیں یا آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو اچھے نیند نہیں آئے گی تو آپ کوشش کریں اس سے اوائیڈ کریں لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سلیپ پرالیسس کسی طریقے سے آپ کے لیے نقصان دے نہیں ہے بہت سارے لوگ جو اس کو سمجھ لیتے ہیں جن کو پتا ہے یہ ان کے لیے نقصان دے نہیں ہے تو وہ بعض کو آپ پریشان نہیں ہوتے بلکہ اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کو ایک خواب کی طرح گزرتے ہیں اگر آپ کو سلیپ پرالیسس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو نیچے کمیٹس میں پوچھئے گا چینل پیانے کا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اجدد دیں اللہ حافظ